موسیقی کہ غالب کا رنگ میر کا لہجہ مجھے بھی دے غالب کا رنگ میر کا لہجہ مجھے بھی دے لفظوں سے کھیلنے کا سلیقہ مجھے بھی دے تیری نوازشیں ہیں ہرے خاص و عام پر دریا ہے تیرا نام تو قطرہ مجھے بھی دے حاضرین اکرام میں منان پراز صاحب کے بارے میں ایک نازم کی حیثیت سے نہیں ایک شاعر کی حیثیت سے اگر یوں کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ آسمان سے اس کی بلندی ستاروں سے اس کی زیا چان سے اس کی تھنڈک سورج سے اس کی تمازت شپک سے اس کی لالی شبنم سے اس کی نمی سمندر سے اس کی گہرائی پانی سے اس کی پاکیزگی لہروں سے اس کا مچلنا پیڑوں سے اس کی ہریالی پتوں سے اس کی سرسراہت پھولوں سے اس کا حسن کلیوں سے اس کی نزاکت اور بطن کی مٹی سے سوندھی سوندھی خوشبو مستار لینے والے شاعر کا نام نامی اسمائی گرامی ہے مننان فراز جبلپوری میں چار مصرے پڑھتی ہوں کہ انجام انتہائے سپر دیکھتے چلیں اب گاؤں آ گئے ہیں تو گھر دیکھتے چلیں جن قاتلوں کا شہر میں چرچہ ہے آج کل جی چاہتا ہے ان کا ہنر دیکھتے چلیں آج ہندوستان میں شکیل بھائی بیٹھے ہیں جانتے کتنے مشاہریں ان دنوں اور آج کی تاریخ میں ہو رہا ہوں گے لیکن تریب بھائی سے وعدہ دو مہینے پہلے قبل ہوا تھا اور میری حاضری خوشبو صاحبہ نے آواز دی ہے اور نوین سر کی موجودگی میں پہلی مرتبہ میں چند اشار مشکل سے مشکل چار منٹ یا تین منٹ لوگا آپ کے ارض کیا ہے کہ میرے وجود کا کسر یقین خالی کر جڑ جائیں دوستو تین سے چار منٹ لوگ میرے وجود کا شاہنواز بھائی میرے وجود کا کسر یقین خالی کر میرے عزیز میری آستین خالی کر میرے وجود کا کسر یقین خالی کر میرے عزیز میری آستین خالی کر پھر اس کے بعد تو پلور ٹھہر نہیں سکتا جب آسمان کہے گا زمین خالی کر پھر اس کے بعد تو پلور ٹھہر نہیں سکتا پھر اس کے بعد تو پلور ٹھہر نہیں سکتا کہ میرے وجود کا قصر یقین خالی کر میرے عزیز میری آستین خالی کر پھر اس کے بعد تو پلبھٹ اہر نہیں سکتا جب آسمان کہے گا زمین خالی کر جب آسمان کہے گا ایک مطلع پڑھنا چاہتا ہوں جو سی جی ایک انٹرنیشنل مشاعرہ دو میں نے قبل اجین میں تھا عام طور پر یہ مطلع پڑھتا نہیں تھا جب وہاں مطلع پڑھا تو غالباً پندرہ منٹ تک لوگوں نے دادو تہسین سے نوازا میں نے سوچا تھا کہ یہ تو مشاعرہ کا مطلع ہی نہیں ہے دیکھیں انشاءاللہ شاہر آپ تک آپ پہنچے شکیل بھائی ارض کیا ہے کہ ایک مطلع نہیں ایک شیر ہے خالی کہ مجھے اب ہر گھڑی ہسنا پڑے گا سنیں دوستو کہ مجھے مجھے اب ہر گھڑی ہسنا پڑے گا میرا بیٹا مجھے پڑھنے لگا ہے شکریہ 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 بھائی بس اسی طرح سنا جا سکتا کہ مجھے اب ہر گھڑی ہسنا پڑے گا میرا بیٹا مجھے پڑھنے لگا ہے میرا بیٹا مجھے پڑھنے لگا ہے سنیں دوستو غلط ایک بات سے اکثر کئی باتیں نکلتی ہیں غلط ایک بات سے اکثر کئی باتیں نکلتی ہیں انا کی قبر کے اندر سے پھر لاشیں نکلتی ہیں غلط ایک بات سے اکثر کئی باتیں نکلتی ہیں انا کی قبر کے اندر سے پھر لاشیں نکلتی ہیں خبر تجھ کو نہیں شاید تیری اس کاتا چھاٹی سے میرے شہرت کے پودے سے نئی شاکھیں نکلتی ہیں ہے خبر تجھ کو نہیں شاید خبر تجھ کو نہیں شاید تری اس کاٹا چھاٹی سے میری شہرت کے پودے سے نئی شاکھیں نکلتی ہیں نئی شاکھیں نکلتی ہیں اور یہ غزل بہت خوبصورت عالم نظامی صاحب آپ نے دیکھیں غزل میں چار مسرے پڑھتا ہوں عرض کیا ہے کہ ہماری روح کی بنجر زمین پر محبت کے نئے غنشے کھلیں گے شاکیل بھائی دیکھیں نیا معفومہ تلاش afin کرنے کوئی کہ ہماری ہماری روح کی بنجر زمین پر محبت کے نئے غنشے کھلیں گے چلو چل کر بدن رکھ دیں کہیں پر پھر اس کے بعد ہم کھل کر ملیں گے لو چلو 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 چل کر بدن رکھ دیں کہیں پر شکریہ شکریہ کہ ہماری روح کی بنجر زمین پر محبت کے نئے غنچے کھلیں گے شکریہ شکریہ کہ چلو چل کر بدن رکھ دیں کہیں پر پھر اس کے بعد ہم کھل کر ملیں گے اب بس آخری چار مصرے پڑھتا ہوں جائز کے تعلق سے بہت شیر آپ تک پہنچے ہوں گے ایک نئی ترکیب سے چار مصرے پہنچانے کوئش کرتا ہوں ارض کیا کہ مہندی کنگنا کنگنا ڈولی سجنا کمکم جھانجھر چھوڑ گئی کہ مہندی کنگنا ڈولی سجنا کمکم جھانجھر چھوڑ گئی اپنے خوابوں کی دنیا کے سارے منظر چھوڑ گئی مہندی کنگنا ڈولی سجنا کمکم جھانجھر چھوڑ گئی اپنے خوابوں کی دنیا کے سارے منظر چھوڑ گئی دولت کے میزان پر رکھی زرداروں کی دنیا کو کاش کی گڑیا دل پر پر اپنے پتھر رکھ کر چھوڑ گئی دولت کے میزان پر رکھی زرداروں کی دنیا کو کانچ کی گلیا دل پر اپنے پتھر رکھ کر چھوڑ گئی دوستو بہت بہت شکریہ